اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب لوگ بھی خیریت سے ہیں تو آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنا نیو بلوگ تو بہت دنوں سے میں ٹائم نہیں مل پا رہا کیونکہ ہمارے گھر میں تھوڑا سا مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ ابھی ہمارے حضبن آئے ہوئے عمرہ کر کے اور اب وہ گروپ بھی لے کر گئے تھے تو سب لوگ الحمدللہ خیریت کے ساتھ آ چکے ہیں گھر پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سامان لے کر آئے ہیں آپ کس طرح سے سوپنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ کیا کیا اچھا چیزیں مل جاتی ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے آپ گفٹ کر سکتے ہیں تو بس ہم نے سوچا کہ چلو ایک چھوٹا سا بلوگ بناتے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ آپ کیا کیا مدینہ سے خرید کر لا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جانمازیں ہیں تو وہ بہت ہی خوبصورت ہے جو اس کا کلر ہے ریزائن ہے بلکل اسی طریقے کی آپ ہیں مدینہ میں مسجد نبی میں بھی اسی طریقے سے بچی ہوئی ہیں کالینے اور حرم سریف میں بھی اسی طریقے سے بچی ہوئی ہیں تو بس مجھے بہت پسند آئی ہے یہ جانماز جو لکھ کر آئے اور ہم نے سب سے پہلے البیک بھی منگوا لیا تھا کیونکہ البیک مجھے بہت زیادہ پسند تھا جب ہم عمرہ کرنے گئے تھے تو ہم ڈیلی ہی کبھی کبھی مطلب ایک دو دن چھوڑ کے ڈیلی البیک ہم کھائی لیتے تھے جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اس کا سوس چٹنی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے نا بہت زیادہ مجھے پسند ہے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں آپ لے کر آ بھی سکتے ہیں گھر میں یہ جدہ سے لے کر آئے تھے جس نے ان کو آنا تھا اور ابھی ساری پیکنگ وغیرہ تھی کچھ چیزیں کھل گئی تھی تو ہم نے آپ کو وہ دکھا دی اور بہت ساری چیزیں کھانے کے آگئی تھی کیک وغیرہ بسکٹ وغیرہ بہت ساری چیزیں آگئی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے ٹوائز وغیرہ بھی لے کر آئے ہوئے ہیں جو مدینہ سے ہی لے کر آئے ہوئے ہیں بہت ہی اچھے مطلب ہر طرح کی چیزیں آپ گفٹ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے کر آ سکتے ہیں بڑوں کے لیے کر آ سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے سوچا آپ کو یہ بلوگ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کیا چیزیں مدینہ میں مل رہی ہیں اور کیا کیا آپ خرید سکتے ہیں کھانے سے لے کر آپ خرید مطلب ہے کھیلنے تک کی پہننے تک کی ہر چیز آپ کو ایک ایک چیز اس ویڈیو میں دکھائیں گے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے لائک بھی کریے شیئر بھی کریے تو بس ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنا یہ بلوگ تو چلتے ہیں آپ لکل بھی سکپ مت کریے گا ہم ایک ایک چیز آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ سارے ٹوائز وغیرہ آ گئے تھے ہمارے بچوں کے لیے بھی تھے اور کچھ مجھے دینا بھی تھے اور یہ جانماز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں پیکٹ میں تو یہ دردس ریال کی جانمازیں ہیں جو مدینے سے لی ہیں بہت ہی خوبصورت جانمازیں ہیں یہ ٹوائز ہیں کچھ پندرہ ریال کے ہیں کچھ بیس ریال کے ہیں اور بہت سارا سامان ایسا ہے کہ پندرہ بیس پچیس ریال کا دس ریال کا اور یہ جیتون کے تیل کے ڈبے ہیں اتر ہیں بہت ساری چیزیں ایسی جو آپ بات سکتے ہیں ٹوپیا تذبیاں ماشاءاللہ سے ہر چیز بڑی خوبصورت سی ہے جو سچ میں اس ٹیم تو جب ہم گئے تھے میرے ساتھ سامان اتنا ہو گیا تھا کہ ہم بہت سارا سامان نہیں لے کر آ پائے تھے نہ باٹنے کے لئے لے کر آ پائے تھے اب ہم نے یہ سامان منگایا ہے تاکہ ہم دے سکیں تو یہ آپ سارا سامان دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ساری چیزیں دینے کے لئے اچھی ہے کہ جس کو ہم دیں گے تو لوگ پسند بھی کریں گے کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے خوبصورت چیز ہے تو اب ہم آپ کو آگے اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سمارٹ ووچ ہے اور یہ بھی کئی ووچ وغیرہ آئی ہوئی ہے دینے کے لئے کیونکہ ہمارے پاپا بھی گئے ہوئے تھے ساتھ میں انہوں نے بھی لیا ہے بچوں کو دینے کے لئے تو اس وجہ سے یہ سب بہت سارا سامان ہو چکا تھا یہاں پر تو ہم نے سوچے چلو ہم آپ کو ویڈیو بھی بنا کر دکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کیا کیا لا سکتے ہیں تو یہ پیکٹ والی جانمازیں جو ہیں پرس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھے جب ہم گئے تھے تو ہم دو لے کر آئے تھے زیادہ نہیں لے کر آئے تھے تو اس بار ہم نے زیادہ منگا لی تھی کہ جس کو نہیں دیئے اس کو بھی ہم دے دیں بچوں کو دے دیں تو یہ بچوں کے مطلب سے بہت ہی خوبصورت جانمازیں آپ دے سکتے ہیں گفٹ کر سکتے ہیں یہ جانماز بھی ددس ریال کی ہے ساری اور اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ نقاب ہے یہ وائٹ کلر کا آبایا ہے جس کے ہم نقاب بھی بولتے ہیں برخہ بھی بولتے ہیں تو یہ وائٹ ہار اسی ہی سیم ڈیزائن کا ایک بلیک کلر کا ہے تو وائٹ تو ہم نے اپنے لیے مانگایا تھا بلیک میری بڑی سشٹر کے لیے تو یہ ہمیں بہت ہی خوبصورت لگا تھا اس کے یہ انہوں نے ہالسیل مارکٹ سے لیا تھا اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کا نام بھی بتا دیں گے دکان کا اور مارکٹ بھی بتا دیں گے کس دکان سے کس مارکٹ سے لیا ہے یہ ہے 55 ریال کا 55 ریال کا ہے یہ نقاب اب آیا اور بڑی خوبصورت ہے اگر آپ بہر مارکٹ میں لیں گے تو آپ کو اتنا ریال کا نہیں ملے گا ہنڈر سے کم کا نہیں ملے گا یہ 55 ریال کا ہے 55 ریال کا یہ دو اب آیا آئے تھے ایک ہماری بڑی سشٹر کا ایک ہمارا تو وائٹ ہم نے اپنے لیے مانگا لیا تھا اور بلیک میری سشٹر کا ہے تو بڑی خوبصورت ہے اور اس کے جو ہالسیل پرائز ہے بہت ہی صحیح ہے جسے ہم نے بھی جب سنا کی 55 ریال کا ہے تو ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اتنا خوبصورت سا اب آیا 55 ریال کا ہے پر یہ ہالسیل مارکٹ کا تھا تو اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کو ضرور آپ کو بتائیں گے کس دکان سے اور کون سی مارکٹ سے تو ساری چیزیں ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے اگر آپ کمنٹس کریں گے ہمیں تو اگر آپ کو اور بھی چیزیں اگر آپ پوچھ نہیں ہوتا آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ مدینہ مکہ میں ابھی ہم ہو کر آئے ہوئے ہیں ساری چیزوں کے ہمیں نولج ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے تو یہ آپ چادریں دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی کچھ چادریں کڑھائی میں ہیں کچھ کٹن کے ڈوبٹے ہیں تو یہ ہر طرح کے الگ الگ ریال کے ہیں کچھ پانچ ریال کے ہیں کچھ دس ریال کے ہیں کچھ پندرہ ریال کے ہیں اتنی ساری چیزیں ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اور یہ ہمارے بچوں نے منی بینک مانگایا تھا بہت زیادہ زید کر کے اپنے پاپا سے کی منی بینک لے کر آئیے تو یہ اس میں اب اپنے منی جمع کریں گے جو بھی ان کو ملتا ہے جو بھی لوگ دے جاتے ہیں گھر کے لوگ بھی دیتے ہیں بچوں کو عید بخرید میں بھی ملتا ہے تو بس یہ ان کی منی بینک آگئی ہے بھی بھاری خوبصورت سی لگ رہی تھی مجھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا خوبصورت سی سب کچھ بنا ہوا ہے لوگ وغیرہ تاکہ آپ کے پیسے بھی کوئی نہ نکال سکے آپ جو بھی پاسورڈ ڈالیں گے تو کوئی بھی نہیں کھول سکتا ہے اس میں تو ابھی ہم آپ کو یہ چیزیں دکھاتے ہیں یہ جو بند وغیرہ ہم نے مانگا لیے تھے کیونکہ یہ ہم مدینہ میں جب تھے مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے تھے اور ہم نے بہت اچھے لگتے تھے کھایا بھی ہے اور یہ خجور ہے اور یہ بسکٹ ہیں خجور کے اور بند ہے چوکلیٹ بند ہے چیز بند ہے ہنی بند ہے ساری طرح کے مطلب فلیور کے بند آئے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے مانگائی تھی کہہ کر کہ ہمیں یہ چیزیں لاکر دیجئے گا تاکہ ہم یہ کھا سکیں کیونکہ ابھی ہم نے کھایا تھا تو مجھے بہت پسند آیا تھا اور یہ جوس ہمیں مدینہ کا بہت زیادہ پسند آیا تھا یہ جو اس میں دوڑا سے بھی خٹاس نہیں ہوتی ہے مہنگوں کے اور بلکل اتنا اچھا لگتا ہے پینے میں تو یہ دو تین ڈبے ہم نے مانگا لیے تھے کہ ہمیں جوس بھی لانے لے کر آئیے گا تو بس سارے جوس بغیرہ بھی ہمارے لیے آگئے ساری چیزیں ہمارے لیے آگئیں تھیں کھانے کی اور بچوں کے لیے بھی آگئے تھا سب کچھ سب کے لیے آگئے تھا تاکہ ہم سب کو مل بات کر کھا سکیں اور دے سکیں تو بس یہ خجوریں کھل گئی ہیں جو بھی آئی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کلمی خجوریں ہیں کچھ اجوہ ہیں کچھ امبر ہیں اور بہت ساری مطلب چار پانچ خجوریں ہیں جس کا نام بھی ہمیں کچھ نہیں پتا ہے امبر اور یہ اجوہ ہے اور کلمی تین کا تو نام پتا ہے دو خجوروں کا بھی نہیں پتا ہے کیونکہ پانچ میلگی آئی ہوئی ہیں اور یہ ایک ہے بینا گھٹلی کی تو یہ ساری خجوریں ہیں اور اب ہم آپ کو چلتے ہیں اپنی لنچ کی تیاری کر کے ساری ہم نے آپ کو سوپنگ دکھا دی جو جو آیا ہے سامان ہمارے گھر میں تو یہ گاجر گو بھی آلو یہ ہم نے سالن بنایا ہے یہ ہم نے بڑے کے گوست میں بنایا ہے آدھا کلو ہم نے گوست لیا تھا تو آپ اس میں بڑے میں بکرے میں اور چکر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی سالن بنتا اسٹم نئی نئی سبزیاں آ رہی ہیں گاجر گو بھی مطر ساری مطلب اسٹم سردیوں میں سبزیاں بہت اچھی آتے ہیں اور آپ اس میں بنا بھی سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کریں اور کھا بھی سکتے ہیں جس سے بہت ٹیسٹی سالن بنتا ہے تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے ہم سالن بناتے ہیں اپنے گھر میں اور آپ اسی طریقے سے بنائیے آپ کو بہت نہیں چاہیے تیل میں کیونکہ ہم ساری جتنا بھی ہمارا کھانا بنتا ہے ہم سارا سرسو کے تیل میں ہی بناتے ہیں آپ نے آس تک ہمارے کھانے کے جتنے بھی بلوک دے کے ہوں گے سرسو کے تیل کلاب ہم نے کوئی بھی تیل ابھی تک یوز نہیں کیا ہے نہ گھی نہ تیل تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے سرسو کے تیل کو اچھے سے پکا لیا تو ایک بڑے سائز کی میں نے انین لے کے اور اس کو ہم تھوڑا سا سوفٹ ہونے دیں گے گولڈن براؤن نہیں کریں گے اس میں ہم پھر گوست کو ڈال کے پھر سارے مسالے وغیرہ جتنے بھی سپائسز ہیں وہ سارے ہم ڈال دیں گے مسالے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھی ہم ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہم نے آدھا کلو جو گوست لیا تھا اس کو ہم نے انین میں ڈال دیا سب سے پہلے ادھا کلیسون ڈال دیں گے اور جتنے بھی میں نے مسالے لیے سارے چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں جلدی سے بنا کر فٹا فٹ ذائقے دا ٹیشٹی ٹیسٹی سا سالن گو بھی گازر آلوگا تو مسالوں میں ہم نے ابھی سب سے پہلے میں نے ایک چمچ بھر کے ادھرک اور لیسون کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب ہم نمک اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیں گے اور لال مرش اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیں گے کیونکہ اس میں ہری مرش بھی ڈالیں گے اس لیے نمک مرش اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال لیے گا اور اس میں ہم آدھی چمچ ہلدی ڈال دیں گے اس میں دو چمچ ہم ڈالیں گے پسا ہوا دھنیا جو کہ آپ آدھا کلو میں دو چمچ ڈال سکتے ہیں آرام سے تو آپ کو ہم دکھاتے ہیں ساری چیزیں ڈال کے اور بنا کر جلدی سے ٹھیکی ٹھیکی تو ہم نے سارے مسائلے ڈال کے گوست میں سیٹیاں لے لی ہیں اور گوست بھی گل گیا ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بھونچ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا مطلب تیل بھی اوپر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے بھونچ لیں گے اس کے بعد ہم ساری سبزیاں ڈالیں گے اس میں بھی سیٹی لگا لیں گے اور ہری مرش ڈال کے سبزیاں کے ساتھ ہم تین چار ہری مرش ڈالیں گے جو مجھے پسند ہے کھانے میں آپ اپنے ساپ سے ہری مرش بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ہم نے دو چھوٹے چھوٹے سے ٹاماٹر بھی لے لیے تھے اور دو ٹاماٹر ہم نے اس کو کٹ کے ڈال دیا اور اس کو بھونچتے پہ ہی ٹاماٹر بھی گل جائے گا تو آپ ہمیسہ جب بھی بنائیں تو گوست کو گلنے کے بعد ہی ٹاماٹر ڈالیے گا جس سے آرام سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور مسالے میں بھون جائیں گے ٹاماٹر ہم نے ٹاماٹر ڈال دیتے ہیں جو اچھے سے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاماٹر بھونچ گئے ہیں گوست کے ساتھ تو اب ہم اس میں ساری سبزیاں ڈال دیں گے اور سبزیاں ڈال کے ہم پانی ڈال دیں گے اپنے حساب سے تھوڑا سا آدھا ایک کپ تو پانی کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں گلیں گے اس کے بعد ہم ہرہ دھنیاں اور گرم مسارہ ڈال کے بس ہمارا یہ بالکل تیار ہے بس دو سیٹی میں آ جائیں گی سبزیاں تو بہت جلدی بن جاتا ہے آپ بنا سکتے ہیں اور اس طرح نئے 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 سبزیاں آ بھی رہی ہیں اور گوست کے ساتھ بنائیں گے تو بہت اچھا لگتا ہے گوپی گوست بنائیے گاجر گوست بنائیے مٹر ڈالیے سب کچھ ڈالیے بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو بس اس طرح سے ہم نے کھانا بنایا اور آپ کو جو ہمارے گھر میں مدینہ سے چیزیں آئی ہیں جو ہمارے ہزمن لے کر آئے ہیں اور ہمارے پاپا لے کر آئے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو دکھا دیئے ہیں کہ اس طرح سے آپ سوپنگ کر سکتے ہیں بچوں کھلی بھی لا سکتے ہیں اپنے لیوی کھانے کی چیزیں بھی لا سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا البیک کھانا ہو گھر پر لے کر آنا تو آپ جدہ سے ہی ائرپورٹ میں مل جائے گا البیک اور وہاں سے آپ خرید کے لا سکتے ہیں البیک اپنے گھر میں بچوں کے لیے سب کے لیے اور خراب بھی نہیں ہوتا کیونکہ جدہ سے دلی آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس لیے خراب نہیں ہوتا آپ ضرور ٹرائی کریے لاکر اس طرح سے ہم نے آپ کو سارا بلوگ دکھا دیا ہے بنا کر اور آدھا چمچ ہم نے اس میں دیسگی ڈال آئے یہ آپ ڈال بھی سکتے ہیں نہیں بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ دیسگی کا تھوڑا سا فلیور اچھا لگتا ہے تو اس لیے ہم ڈال دیتے ہیں جب بھی ہم تھوڑی سے ہنڈیا بناتے ہیں یا اسٹو بناتے ہیں یا کورما بناتے ہیں تو اوپر سے ہم تھوڑا سا دیسگی ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا تھوڑا سا فلیور اچھا لگے تو بس یہ بلکل بن کر تیار ہے اس میں ہم دو سیٹی لے لیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ آرام سے کھانا بنائیے بسم اللہ پڑھ کے بنائیے اور پڑھتے بھی رہا کریں بسم اللہ بھی پڑھئے درود بھی پڑھئے بس پڑھ پڑھ کر آپ بنائیے کھانا بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس طرح سے ہمارا کھانا بنتا ہے اور گھر کے کام بھی رہتے ہیں بہت سارے اس طرح بلکل بھی ہمیں ٹائم نہیں مل پا رہا ہے ہم جانتے ہیں کس طرح سے ہم لوگ بنا رہے ہیں اور آپ تک پہچا رہے ہیں کیونکہ بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا ہے اس طرح ہمیں دو مہینے جب سے ہم عمرہ کر کے آئے ہیں تو گھر میں آنا جانا لگا ہوا ہے اس کے بعد پھر سے ہمارے ہزبنٹ چلے گئے تھے گروپ لے کر پھر پاپا آ گئے پاپا بھی ساتھ میں گئے تھے اس طرح سے ہمارے گھر میں آنا جانا لگا ہوا ہے ماشاءاللہ سے مہمانوں کا اور جب بھی مہمان آتے ہیں تو ایک طرح سے گھر میں برکت بھی آتی ہے اللہ پاک کو پسند بھی ہے مہمانوں کا آنا تو اس لئے ہمیں بھی پسند ہے اس لئے میں بلکل بھی ٹائم نہیں مل پا رہا تھا پھر بھی ہم نے آپ کے لئے یہ بلوگ بنایا ہے اب ہمارے بلوگ کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اور اچھے اچھے بلوگ بنا سکیں آپ تک پہنچا سکیں تو یہ ہماری ہنڈیا بھی تیار ہو گئی ہے لنچ میں کھانے کے لئے اور ساری چیزیں ہم نے آپ کو دکھا دی ابھی ہمیں پیکنگ کرنی ہے خجور جم جم کو جو باتنا ہے وہ ساری چیزیں ہم بعد میں کریں گے اور اب ہم آپ کو یہاں سے نیکس بلوگ ملتے ہیں انشاءاللہ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ